اسلام علیکم میں ہوں کاسم علی جعوید پبلیشرز بولتی کتابوں کے پلیر فارم سے آپ کو خوش امدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو بھی ہم نے حروف بنانے کا ونڈ سیکھا حروف تحجی یعنی ہمارے مصفتوں کے ساتھ مل کر دو حرفی اسے سی حرفی حروف ہم نے سیکھے کیسے بنتے ہیں اور ان کی آواز اور ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ حروف تحجی جو ہے وہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں ان کو سمجھے اور سیکھے بنا نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ ہم پڑھ سکتے ہیں صحیح لکھنے اور صحیح پڑھنے کے لیے حروف تحجی سے کما حق کا ہو جو ہے وہ جانکاری یا واقفیت حاصل کرنا یا ان کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اب تک ہم نے مصفتہ علف سے سی عرفی لفت بنانے کا سیکھا تھا اب ہم چلتے ہیں زینہ اردو درجہ اول کے اگلے ماندہ مشک کے طرف جہاں ہم مصفتہ واو سے مزید یہ الفاظ بنانے کا فن سیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے اپنے ٹاپک کی طرف یہاں پہ ہم مصفتہ واو کے ساتھ دو حرفی لفظ بنانا سیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں جی واو مصفتے سے لفظ بنانا بے واو بو پے واپو تے واٹو تے واٹو سے واو سو جیم واو جو چے واو چو ہے واو خو خے واو خو دال واو دو دال واو دو رے واو رو سین واو سو شین واو شو سواد واو سو زواد واو زو توے واو تو زوے واو زو اگلی ہمارا جو مشک ہے جس میں ہم نے سیکھنے ہیں وہ ہے حرف کو ملا کر لکھنا جیسے اوپر ہم نے پڑھا جوڑ کرنا آگے بھی ہم نے حرف حروف مصفتوں کے واو سے ملا کر ارکان بنائیں گے اور سیکھیں گے کیسے بنا جاتے ہیں یہاں ہم نے پڑھا اور وہاں ہماری ایک مشک ہے اسازہ کرام اسی طرح جو ہے وہ حروف لکھ کر خالی جگہ کا یا ایک ڈبا سا بنا دے بوڑ کے اوپر جس میں پھر بچوں سے کہیں کہ وہ ان کو دھرہائیں اور دھرہا کر بچوں سے پوچھیں کہ یہ دو عرفی کون سا لفظ بنتا ہے نہیں بنتا دو بچوں سے پوچھیں اور بچوں کی پھر حوصلہ افضائی کریں سنیں پہلے کہ بچہ کیا کہتا ہے ان کے ساتھ واو کے اب بلاتا ہے تو وہ کیا لفظ بولتا ہے اس کی آواز یا ساؤنڈ کیا کرتا ہے اس کو پھر مزید سمجھائیں بھی جیسے یہاں ان واو او بھی ہو سکتا ہے اگر زبر لگائیں تو یہاں ہم نے پڑھا کہ ہمیں دو عرف دیئے گئے جن کے ملنے سے تیسرا لفظ بنتا ہے یعنی دو عرفی لفظ بنتا ہے وہاں پہ خالی جگہ تھی تو ہم نے خالی جگہ میں بھی پور کر دیا کہ اس سے یہ دو عرفی لفظ بنتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی اگلی مشہق کے طرف جو سفر نمبر چودہ پہ ہے تو یہاں پر بھی مسافتہ واو پہ ہم دیکھیں گے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ واو مسافتہ سے دو حرفی لفظ کیسے بنا جاتا ہے یہاں ہم مسافتہ واو سے تین حرفی اور چار حرفی جو ہے وہ الفاظ بنانا سکھیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں تے واتو لام شاکن تول گافوا گو لام شاکن گول واو زبر واو تے شاکن ووٹ چے واو تے چوٹ ہے واو زواد ہوز خے واو بے خوب سین واو چے سوچ شین واو خے شوخ سوال واو من سوم بے واو بو لام علف لا بولا بے واو لام علف لا بولا تے واو لام علف لا بولا کھے واو نون علف نا کھونا کھے واو تے لفتا کھوٹا دے واو نون علف نا دھونا رے واو رو تے لفتا روتا تے واو تھو اڑے علف اڑا تھوڑا چے واو چھو اڑے علف اڑا چھوڑا میم علف ما نون وانو مانو دیوے الفاظ کی اتدائی آواز تبدیل کر کے نئے الفاظ بنائیں یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ چار حرفی الفاظ دیے گئے ہیں ان کے پہلی آواز جیسے جیم کی آرہی ہے سین کی آرہی ہے تو ہم ان کو بدل کر جو ہے ایسے ہی ہم آواز الفاظ بنائیں گے کہ جیم کی آئے جیسی الفاظ بنائیں گے جیسے جوڑا توڑا ٹوکا کھوٹا چھوڑا دوڑا سوتا ہوتا دھونا کھونا لوٹا موٹا مولا تولا راجہ باجہ جاتا آتا اگلے ہم جو ہے وہ اپنے مصبتہ چھوٹی یہ سے لفظ بنانا سیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا سے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے پیج نمبر پندرہ پر اور واول یا مصبتہ جو یہ چھوٹی یہ ہے اس سے ہم الفاظ سازی سیکھتے ہیں یہاں دیئے کے الفاظ ہیں جس سے ہم نے جو ہے وہ دو حلفی جو ہے بھی الفاظ بنانے ہیں لفظ بنانا ہے دو حلفی یعنی دو جو ہے مل کر ایک مصبتہ اور ایک واول مصبتہ واول اور کانسننٹ جیلیے مصبتے سے کونسا لفظ بنتا ہے تے چھوٹیے تی جیم چھوٹیے جی ہی چھوٹیے ہی سواد چھوٹیے سی زواد چھوٹیے زی این چھوٹیے ای غین چھوٹیے غی فے چھوٹیے فی قاف چھوٹیے تی چیلف چا بے چھوٹیے بی چا بی سینوہ سو تے چھوٹیے تی سو تی کاف الف کا تے چھوٹیے تی کاٹی بے الف با جیم چھوٹیے جی با جی دال الف دا دال چھوٹیے دی دادی تے الف تا زے چھوٹیے زی تازی چے الف چا چے چھوٹیے چی چاچی اب ہم توڑ کرتے ہیں یہاں تک ہم نے جو ہے وہ جوڑ سیکھا کہ مختلف آوازوں کو ملا کر ایک لفظ یا دو عرفی یا تین عرفی یا چار عرفی لفظ جو ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے اب نیچے ہم جو ہے پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ لفظ کو جو ہے الگ کیسے کہ جاتا ہے یعنی اس میں جو ساؤنز ہیں جو آوازیں ہیں جو حروف ہیں ہم ان کو کیسے الگ کرتے ہیں تو اس کی مشکل کرتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے باقی اب اس میں یہ چار حرفی لفظ ہے اس میں بے علیف قاف اور چھوٹیے یہ چار جو ہے وہ ساؤن یعنی چار حرف جو ہے وہ ملے تو ایک لفظ باقی بنا اس کے بعد ہے بالی اس میں بے علیف لام چھوٹیے یعنی پہلی آواز یعنی پہلا حرف بے دوسرا علیف تیسرا لام چھوٹا چھوٹیے اس کے بعد روٹی یہ چار حرفی ہے اس میں پہلا حرف جو ہے وہ رے ہے دوسرا باو ہے تیسرا ٹے ہے اور چھوٹا چھوٹیے ہے تو آگے چل کے ہم اپنے مزید جو ہے وہ مصفتیں جو بڑی یہ ہے اس سے ہم حروف سازی سیکھتے ہیں کہ کیسے حروف بنایا جاتے ہیں تو صفحہ نمبر سولہ پہ چلتے ہیں تو سیکھتے ہیں مصفتیں بڑی یہ سے حروف سازی بے بڑی یہ بے پے بڑی یہ پے تے بڑی یہ تے چے بڑی یہ چے سین بڑی یہ سے سوات بڑی یہ سے این بڑی یہ اے توے بڑی یہ تے کاف بڑی یہ کے جیم علف جا تے بڑی یہ تے جاتے کاف علف کا تے بڑی یہ تے کاٹے سین واسو تے بڑی یہ تے سو تے جیم علف جا نون بڑی یہ نے جانے تو آگے جو ہے وہ اسی طرح ہم نے جہاں پہ جو ہے وہ دو عرفی تین عرفی اور چار عرفی جو ہے وہ مصفتے بڑی اسے سیکھے ہیں تو آگے جو ہلکے جو ہے وہ ہم الفاظ کو ردو بدل کر کے ان کی آواز جو ہے تبدیل کرتے ہیں اور ایک نیا لفظ کیسے بنا جاتا ہے وہ سیکھتے ہیں تو دیوے الفاظ کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے نئے الفاظ بنائیں جیسے موٹے چھوٹے بولے کھولے موڑے توڑے جالے کھالے سارے مارے گائے آئے دانے کھانے تارے سارے یہاں تک ہم نے توڑ اور جوڑ سیکھ لیا یعنی مصفتے بڑی اسے ہم نے دو عرفی سہ عرفی اور چار عرفی لفظوں کو بنانا سیکھا اور ان کے جو ہے وہ توڑ بھی سیکھا تو اگلے صفحے پہ چلتے ہیں سفر نمبر سولہ پر اور یہاں پر بھی ہم آواز الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں جیسے بات رات جال کھال بات چاٹ تالہ مالہ گایا لائے جالہ پالہ بول تول کھول گول گول مول دھوتا کھوتا بولو تولو گھوڑا چھوڑا باجی حاجی بھاری کاری ہاتھی ساتھی مالی جالی بھائی لائی تائی نائی آگے اسی طرح ہم نیچے دیوے الفاظوں کے ساتھ ہم نے الفاظ بناتے ہیں ہم آواز جیسے تالے پالے سارے مارے بولے تولے توڑے جوڑے جانے آنے روتے ہوتے چھوٹے کھوٹے چھوڑے تھوڑے بغیرہ یہاں تک ہم نے سیکھ لیا مصفتوں کے ساتھ لفظ سازی دو عرفی سہر فی اور چار عرفی اور ان کے توڑ بھی سیکھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جوڑے رہے بولتی کتابوں کے سانگ